پنجاب کے جو زمنی انتخابات ہیں اس کو لے کر پی ٹی آئی تو ویسے کہتی ہے بیس میں سے بیس نشستیں جیتیں گے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ویک گراؤنڈز کیا ہیں کیا واقعیتاں یہ اپنی کھوئی نشستیں واپس لے لیں گے اچھا دیکھیں یہ دلچسپ بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور حکمران اتحاد دونوں کے سیاسی مستقبل کا دارمدار ان بیس نشستوں کے زمنی انتخاب پر ہے اگر پی ٹی آئی بارہ یا تیرہ نشستیں لے جاتی ہے گیارہ نشستیں بھی اگر لے جائے تو پنجاب میں اس کی حکومت بنتی ہے اور حمزہ صاحب کی حکومت گرتی ہے اور اگر حمزہ شہباز بارہ تیرہ نشستیں لے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اس نیریٹر کو نقصان پہنچتا ہے کہ وہ پاپولر پارٹی تھی اور اس کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا اس کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت جو ہے عام انتخابات کے راستے میں نئے عام انتخابات کے راستے میں رکھا بڑتی ہوتا ہے اگر یہ جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی چوہان صاحب پھر سے وزیر اطلاعات ہوں گے اب یہ تو معلوم نہیں کہ چوہان صاحب وزیر اطلاعات ہوں گے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں نا چوہان صاحب کو نامزد کیا جا چکا ہے اور پارٹی کے وفادار ہیں چوہان صاحب چوہان صاحب پوچھتے ہیں کہ چوہان صاحب یہ فرمائیں کہ کیا تیاری ہے آپ کی زمنی انتخابات کے حوالے سے آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی کا مکمل پروگرام تیار ہے تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کچھ ہمیں بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ابھی آپ نے اپنی آپس کی ڈسکرشن کے اندر جو ایسل اقبال صاحب کو اور مفتا اسماعیل کا ایکانومی کے حوالے سے پائیچے کو رکھا میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو کلیر کر دوں انہوں نے 2.3 بلین ڈالر چائنہ سے لیے لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت مہانہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پاکستان کا ڈیڑھ ارب ڈالر تک جا چکا ہے جس کو ہم مہانہ بنیاد پر سرپلس میں لے آئے تھے دو ہزار اکیس میں دو ہزار بائیس میں جانا اکیس کے انڈ میں بھی اکیس کے شروع میں بھی اب ڈیڑھ ارب ڈالر کا خسارہ ہو 2.3 بلین ڈالر لیا ڈیڑھ مہینے کی مار ہے یا پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس فائنانشل یئر میں دو ہزار بائیس تیس میں پچیس ارب ڈالر ریاست پاکستان نے کرزوں کے ادائیگی میں سود کے ادائیگی میں واپس کرنا ہے یہ نوے کروڑ ڈالر سے جانا کونسی جانا یہ انڈوں میں سے بچے نکالیں گے اور جو رہے اکانومی کو سہارا دیں گے میں تو حیران ہوں ان اکل کے انڈوں کے اوپر اس نام لہاد جناب ناروال کے رسول کانہ کچھا کے سکرات کے اوپر کہ جو ایسین اقبال جو ہے وہ لوگ کو امید لارہا ہے کہ نوے کروڑ ڈالر آئیں گے تو اس پاکستان میں ہریالی اور اس پاکستان کے اندر جناب دریاؤں میں جناب شہد اور دود کی نہریں بینا شروع ہو جائیں گی اور جناب مرغ مسلم اچھل اچھل کے بادشاہی مسجد اور منارہ پاکستان کے مناروں سے گر کے غریب لوگوں کے موں میں گرنا شروع ہو جائیں گے ایک تو یہ دھکوصلہ اور یہ فریب اور یہ فراڈ یہ اپنے ذہن سے نکال دے اور عوام کو بھی بیوکوف نہ بنائے اب آپ نے کہا زمنی الیکشن دیکھیں اس وقت آج جو پانچ بندوں نے حلف اٹھایا ہے نمبر گیم برابر ہو گئی ہے ارشاد صاحب بلکل برابر ہے نہیں ابھی بھی دو ووٹوں کا فرق نہیں 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 فرق نہیں ہے نہیں ہے ان کا ایک بندہ ناہل ہو گیا ہے ڈگری کی وجہ سے اور باقی اندر کی بہت سی نکب ہم نے لگائی ہوئی ہے دو تین تو ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ پہلے بھی نہیں تھے آزاد بھی چار ہیں نہیں آپ نے بھی لوٹے تیار کیے ہوئے ہیں لوٹے نہیں تیار کیے ہوئے وہ فرنٹ ڈیفس سے اپنے جنہ کوئی ڈومیسٹک جنہ ایشیوز کی وجہ سے وہ مخالف ہیں وہ دو ایک دو بندے ہیں جو فرنٹ ڈیفس سے پہلے دوسرے مہینے سے جب وہ تیار کریں تو لوٹا اور آپ تیار کریں تو وہ لوٹا نہیں وہ سراہی یہ کیا فرق ہے جوان صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو آزاد ممران ہے آزاد جو چار یا پانچ ہیں ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی آزاد ممران کو تین مہینوں میں ووہ سکون آگیا ہے جو چھتر اور لکھتر ان کے ووٹر پشلے تین مہینوں میں ان کو لگا رہے ہیں نا انہوں نے سر پکڑ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کر لی اب ان کے پاس موقع ہے رجوع کرنے کا اب ان کے پاس موقع ہے اپنے جناب نظر سانی کرنے کا تو انشاءاللہ ہم بیس کی بیس سیٹے جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور میں آپ کے ذریعے سے سوال پوچھوں گا آپ مجھے ایک چیز بتائیں ان حالات کے اندر کہ جب پوری پاکستانی قوم مہنگائی پر ازگاری لا زوال قسم کی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے تباہ حال ہے اور رو رو کے شباز شریف کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ چار سور پر لٹر آسو اور آٹھ سور پر کلو غم شباز جی بتاؤ کہاں پر جائیں ہم ایسے عالم کے اندر کیا نون لی کو لوگ ووٹ دیں گے نون لی کو تو لوگ گالیاں دینے کو بھی تیار نہیں ہے کہ گالی ضائع ہو جائی اس وقت حالات یہ ہے غریب سے لے کے امیر کا کچھن نہیں چل رہا غریب کو چھوڑو لور میڈل کلاس کو چھوڑو اپر میڈل کلاس کو بھی چھوڑو رچ کلاس کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں صرف اس وقت وہ سکون میں ہے کہ جو لوٹ پار کر کے بلینر ہے نہیں چوان صاحب اگر آپ الیکشن جیت رہے ہیں بیس کے بیس سیٹیں جیت رہے ہیں تو پھر یہ دھاندلی کا شور کیوں مچ رہا ہے دھاندلی کا شور ارشاہ صاحب یہ کچھ چیزیں آنکھوں دیکھی ہیں اچھا کنسیل تو ہے ہی نہیں نا ڈھکی چھپی تو ہے ہی نہیں ہے اوپن لی بلنٹ لی یہاں پر جناب مارا ماری ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کا عملہ جناب ان کی سرکاری گاڑیوں پر جناب آپ کے پیلا فلکس لگ رہے ہیں نون لی کے کینیڈیٹس کے اب آپ یوٹیلٹی سٹورز کے پورے کے پورے ٹرک سرکاری یوٹیلٹی سٹورز کے وہ آ کے ہلکوں میں مفت میں آٹا چینی اور پتی اور گھی تقسیم کر رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور والے اور اس کے علاوہ جناب محکمہ اطلاع محکمہ زراعت محکمہ تعلیم ہر چیف سیکٹری سیکٹری اور وہ آپ کا جو چھوٹا ڈان ہے چھوٹو تارڈ وہ جو آپ کا وزیر داخلہ وہ ہر بیس کے بیس ہلکوں میں جا کے بیٹھتا ہے کمیشنر آفس میں وہیں پہ ڈپٹی کمیشنر وہیں پہ سی پیو آر پیو اور وہیں پہ نون لی کے کینڈیٹ کو بلا کے سارے کے سارے پلانس بن رہے ہیں پھر ان کو جالی ووٹ دینے کے لیے جناب بیلٹ پیپر دینے کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزوں کی ہنڈڈ پرسنٹ ہمیں اطلاع ہے ان میں سے اکسٹ کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو لیکن چوہان صاحب چوہان صاحب جو آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ موطل کیا ہے جو ایک سو لوگوں کو بجلی کے یونٹ فری ملنے تھے سو یونٹ سو یونٹ استعمال کرنے والے گھرانوں کو جو فری ملنے تھے یہ ریلیف تو عوام کو مل رہا تھا آپ اس میں اب کیوں رکاوٹ بنے آپ سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ارشاد صاحب اور فیصل آپ کو صلی اللہ سننا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ حمزہ شہباز کا پراغیٹیو ہی نہیں تھا بینگا وزیرعالہ آپ ماشاءاللہ دونوں بڑے سمجھدار سینئر اور ارسل غالیہ آپ نے میڈیا میں اور آپ کے ٹپس پہ امور مملکت یہ ہے وفاق کا جناب شعبار وفاق میں بھی واپڑا آپ کے جناب وزیرعظم کے انڈر ساری چیزیں آتی ہیں یہ ایک صوبے کا وزیرعالہ کس طرح اعلان کر سکتا تھا یہ لولی پاپ تھی اور یہ الیکشن سٹنٹ تھا پھر دوسری چیز آپ سو یونٹ کو تقسیم کریں نہیں صوبے کا وزیرعالہ کر سکتا تھا وہ تو بجلی خرید رہے نا فیاض صاحب وہ تو بجلی خرید کے دے رہے نا وہ تو بل پے کرے گا عوام کی جگہ کرے گا آپ سو کو تقسیم کرو تیس پہ تین یونٹ تین یونٹ ڈیلی جناب وہ اسی طرح ہی ہے تسلی سے سنیے گا ایک بندہ آواز لگا رہا تھا بزار میں کہ پنکھا لے لو پنکھا لے لو کبھی نہ ٹوٹنے والا پنکھا میری طرح کہ ایک سادہ شریف آدمی اس کے پاس گیا اس نے کہا واقعی یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا وہ ہاتھ سے ہلانے والا پنکھا اس نے کہا بلکل نہیں ٹوٹے گا اس نے پنکھا لیا گھر گیا گھر جا کے بیوی بچے ماں باپ ساروں کو کٹھا کیا اور بڑک لگائی کہ دیکھو میں ایسا پنکھا لائے ہوں کبھی نہیں ٹوٹے گا وہ جناب سارے کٹھے ہوئے بندے نے پہلا ایکسپیرمنٹ کیا اس طرح کر کے پنکھا دو جسوں میں تقسیم ہو گیا وہ غصے کے عالم میں دونوں ٹکرے لے کے جناب بزار میں اس بندے کو تلاش کرنے گیا اور بندے کو پکڑ لیا وہ ویسی آوازیں لگا رہا تھا کہ پنکھا لے لو پنکھا لے لو کبھی نہ ٹوٹنے والا بندے نے جا کے دو لگائی اس طرح سے کہا تم نے میرے سے دھوکا کیا تم نے کہا تھا یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا تو بندے نے ہستے ہوئے کہا کہ جناب میں نے واقعہ آپ کو کہا تھا یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا لیکن آپ نے تو طریقہ استعمال پوچھ رہی نہیں تھا آپ تو فورم بھاکے تھے پنکھا لے کے تو وہ بندہ پوچھتا طریقہ استعمال کیا تھا تو بیچنے والے نے کہا کہ یہ جو کبھی نہ ٹوٹنے والی گارنٹی ہے اس کا طریقہ استعمال یہ تھا کہ پنکھا اپنے سامنے رکھنا اور اپنے موں کو ایسے ایسے ہلانا ہے اور جناب یہ سو یونٹ بھی اس طرح تھے کہ آپ نے اپنے گھر میں پنکھا نہیں چلانا بلب نہیں چلانا اس طرح نہیں چلانی فریج نہیں چلانا اور جناب آپ کے سو یونٹ ہو جائیں گے ہدر وائٹ تو بھائی جنگ سو یونٹ نہیں ہوتے نہیں تو جو آپ آپ نے مختلف سلیبز بنائے تھے کہ پچاس یونٹ والے کو بلی اتنا آئے گا اور سو یونٹ والے کو اتنا آئے گا پھر وہ بھی ایک ڈھونگ تھا